نمسکار دوستو جے ایس بائیو گرو چینل میں آپ کا ہر دیکھ سوگت ہے اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے فائلم آرثوپورڈا کے جنرل کریکٹرز کے بارے میں بات کی تھی آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے فائلم آرثوپورڈا کا کلاسیفیکیشن تو اسٹارٹ کرتے ہیں کلاسیفیکیشن آف فائلم آرثوپورڈا تو فائلم کلاسیفیکیشن آف فائلم آرثوپورڈا آرثوپورڈا جو فائلم ہے اسے چھ سبب فائلم میں ڈیوائٹ کے گیا کتنے سبب فائلم میں ڈیوائٹ کے گیا سس سبب فائلم میں ڈیوائٹ کے گیا بہتو فائلم کون کون سے دیکھ لیتے ہیں پہلا جو سبب فائلم ہے وہ ہے ٹائلو وائٹا میرے ساتھ بولو جو ترائی لو بائٹا کیا بولا میں ترائی لو بائٹا اور جو سیکنڈ سب فائلہ میں وہاں چیلی سریٹا کیا ہے چیلی سریٹا اور تیسرا جو سب فائلہ میں وہاں مینڈی بیولیٹا کیا لکھا ہے مینڈی بیولیٹا اور جو چوتھا سب فائلہ میں وہ پینٹو اسٹومیڈا پینٹو اسٹومیڈا اور سکس ٹرڈی گریڈا کیا ٹرڈی گریڈا اور سکس جو سب فائلم ہے فائلم آرثوپورڈا کا وہ ہے اونکو اونکو فورا کیا ہے اونکو فورا میرے ساتھ بولو بیٹل والو اونکو فورا تو اس پرکار یہ فائلم آرثوپورڈا کے جو سب فائلم ہے وہ سکس سب فائلم ہے اور ان میں سے جو مہتپورڈ فائلم ہے سب فائلم ہے وہ ایک تو یہ ہے چیلی سیریٹا اور دوسرا کونسا ہے مینڈی بولیٹا کونسا مینڈی بولیٹا اور یہ چیلی سیریٹا ان دونوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے یہ یہی ایمپورٹینٹ ہے تو اس میں جسٹری ہے جو سف فائلم ہے اس میں بارٹر بیرز آتی ہیں کیا آتی ہیں جلیہ بھارلو.透رج گریڈا کے سب فائلم کے انترا جو اینے من ایک بار اور بولو پیری پیٹس کیونکہ یہ پیری پیٹس بہت مہت پون ہے چونکہ پیری پیٹس جو ہے وہ سنیوجی کڑی ہے دو فائلم کے بیچ میں اینیلیڈا اور آردھو پوڑا فائلم کے بیچ میں پیری پیٹس سنیوجی کڑی یا کنیکٹیو لنگ ہے تو لکھا ہے کنیکٹنگ لنگ اینیلیڈا اور آردھو پوڑا کون پیری پیٹس بہت ایمپورٹینٹ ہو گیا تو پیری پیٹس کو ہم دیان لکھیں گے پیٹس بہت پیری پیٹس میں اینیلیڈا اور آردھو پوڑا کے دونوں کے گنوں پائے جاتے ہیں اس لئے پیری پیٹس کو سنیوجی کڑی یا کنیکٹیو لنگ بولتے ہیں اینیلیڈا اور فائلم اور آردھو پوڑا کے بیچ تو ان چھے سب فائلم میں جو ایمپورٹینٹ سب فائلا ہے وہ ایک چیلی سیریٹا ہو گیا اور یہ مینڈی بولیٹا ہو گیا تو آئیے ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں چیلی سیریٹا سب فائلم کی تو لکھا ہے سب فائلم چیلی سیریٹا آپ چیلی سیریٹا جو سب فائلم ہے اس کے دیکھ لیتے ہم کہ اس کے کیا کریکٹرز ہیں پہلا مینڈلی ٹیریسٹیر یہ جو اینیملز ہوتے ہیں چیلی سیریٹا کے یہ مکھیا تو جو ہوتے ہیں اسطلیہ ہوتے ہیں لینڈ پر آنے والے ہوتے ہیں دوسری بات ان کی جو بوڈی ڈیوائیڈ ہوتی ہے دو پارٹ میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے پہلا پارٹ ہے سی فیلو تھوڑیکس کیا بولا میں سی فیلو تھوڑیکس یا پروسوما کیا پروسوما اور سیکنڈ جو بوڈی پارٹ ہے وہ ہے ایبڈومن یعنی کہ ادھر یا آپس تو سوما تو اس پر کارن کی بوڈی ڈیوائیڈ انٹو ٹو پارٹ سی پیلو تھوڑیکس اور پروسوما اور ابڈومن یعنی کی اپس تو سوما تو دو پارٹ میں ان کی بوڈی ڈیوائیڈ ہو گئی اور سی فیلو جو تھوریکس ہے یا پرو سوما ہے اس پر کیا کیا پائے جاتا ہے دیکھ لیتے ہیں اس پر ایک پیر آئی پائی جاتی ہیں کتنے پیر ایک پیر آئی ایک جوڑی آئی ہوتی ہیں اور ایک پیر چیلی سرائی ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں چیلی سرائی ایک پیر اور ایک پیر کیا ہوتی ہیں پیڈی پالپس ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں پیڈی پالپس اور چار پیر لیکس ہوتی ہیں کتنے جوڑی ٹانگیں ہوتی ہیں چار پیر یعنی کی آٹھ ٹانگیں پائے جاتی ہیں چار جوڑی ٹانگیں پائے جاتی ہیں مکلی دیکھئے آپ نے اسپائیڈر اسے دھیان سے دیکھنا مکلی میں آٹھ ٹانگیں پائے جاتی ہیں آٹھ لیکس پائے جاتی ہیں دوسری بار جو ریسپیریشن ہوتا ہے وہ گلز کے تھوڑ ہوتا ہے یا ٹریکیا کے تھوڑ ہوتا یا بک لنگز کے تھوڑ ہوتا امپورٹینٹ ہے یا تو ٹریکیا کے تھوڑ یا گلز کے تھوڑ یا بک لنگز کے تھوڑ ہوتا ریسپیریشن ایکسکریشن کی بات کرنا ہے تو اتسرجن کے لیے کو ایکجل گلینڈ پائے جاتی ہے کیا پائے جاتی ہے کو ایکجل گلینڈ یا ایکسکریشن ہوتا ہے ملپیجین ٹیبیولز کے تھوڑ کس کے طرح ہوتا مالپیجن ٹیبونز کے طرح سیکس دیکھ لیتے ہیں یونی سیکسل ہوتے ہیں ایک لنگی ہوتے ہیں مطلب مل فی مل الگ الگ ہوتے ہیں اب یہ جو سب فائلہ ہے چیلیس ریٹا اس کے تین کلاس ہوتی ہیں کتنی کلاس ہوتی ہیں تین کلاس وہ کون کونسی کلاس ہیں پہلی کلاس دیکھ لیتے ہیں کلاس فرسٹ میرو میرو اسٹو میٹا کیا بولانا ہے میرو اسٹو میٹا تو میرو اسٹو میٹا میں جو ایگزام پیل ہے ایگزام پیل دیکھو لیمولس کیا بولا میں لیمولس اور لیمولس کو کیا بولتے ہیں کینگ کریب کیا بولتے ہیں کینگ کریب یا لیوینگ فوسیل کینگ کریب یا لیمولس کو لیوینگ فوسیل بھی بولتے ہیں جیوید جیوازم بھی بولتے ہیں یا اور ہورسو اور ہورسو بھی بولتے ہیں ایک چیز کے کتنے نام ہوگے دیکھ لو میرو اسٹو میٹا جو کلاس ہے اس کے اگزامپل لیمولاس جسے بولتے ہیں کنکرائب یا لیونگ فوسیل یا ہورسو نیکس سیکنڈ جو کلاس آتی ہے سپھائیلا چیلی سیریٹا کی وہ کلاس نمبر دو ہے ایریک نیڈا کیا ہے یہ ایریک نیڈا ایک بار اور بولو میرے ساتھ ایریک نیڈا اب یہ ایریک نیڈا کیا ہے کلاس ہے اس میں کیا ہوتی ہیں دو چیلی سرائی ہوتی ہیں کیا پائے جاتے ہیں اس میں دو چیلی سرائی دو پیڈی پال کیا دو پیڈی پال اور آٹھ لیکس آٹھ ٹانگیں ہوتی ہیں اور جو اگزامپل ہے وہ ہے اسکور اسکور پیون کیا ہے اسکور پیون اسکور پیون کا ملکہ بچھو کیا بچھو یہ وہی والا بچھو جھونٹ بولے جھونٹ بولے کٹ کھائے بچھوا اسکور پیون اور ٹکس کیا ٹکس مائٹس لائکوسا ٹکس مائٹس ملکہ چچنی کلی چچنی کلی جو ہوتی ہیں یہ ٹک مائٹس اور لائکوسا لائکوسا کو بولتے ہیں بولپ سپائیڈر بولپ سپائیڈر ملکہ بھیڑیا مکری بولپ سپائیڈر کلاس نمبر جو تین ہیں فائلہ سپائیڈر چیلی سی ریٹا کی جو نمبر تین کلاس ہے وہ ہے پکنو گونیڈا کیا بولانگا ہے پکنو گونیڈا پکنو گونیڈا اور پکنو گونیڈا جو آتی ہیں وہ سپائیڈر آتی ہیں سمندری مکڑیاں آتی ہیں جس کا ایکزامپل ہے پکنو گونم کیا ہے پکنو گونم اب اس میں میٹ پون دیکھ لیتے ہیں سب سے مہین چیز کیا ہے یہ پیری پیٹس ایمپورٹینٹ ہو گیا دوسری بات یہ بکس لنگس کے دھرور ایسپیریشن ہوتا بہتی دو پارٹ میں یہ بہت ایمپورٹینٹ ہے اسے یاد رکھ لینا لیمولس اور یاد رکھ لینا اسکورپیون ٹکس بغیرہ یہ تو اب یہ جو ہے سب فائلہ چیلی سی ریٹا ہو گیا اب نیکس سب فائلہ کی بات کریں کون سا مینڈی بولیٹا چونکہ ہمیں چیلی سی ریٹا مینڈی بولیٹا ہی بڑھنا باقی نہیں بڑھنا دونوں ہی ایمپورٹینٹ ہیں باقی تو سب ایسے ہی تو اب ہم سب فائلہ سب فائلہ کی بات کر لیتے ہیں تو اب بات کر لیتے نیکس سب فائلہ کی نیکس سب فائلہ کا مینڈی بولیٹا کیا ہے مینڈو بولیٹا آرث فائلہ کا ایک سب فائلہ کی چیلی سی ریٹا کی بات ہو گئی دوسرا جو سب فائلہ ہے جس کی ہم سٹڈی کریں گے وہ مینڈی بولیٹا یہ سب فائلہ میں اب یہ مینڈی بولیٹا سب فائلہ میں اسے چار کلاس میں چار کلاس میں کلاس فسٹ ہے کرس ٹیسی کیا ہے کرس ٹیسی کلاس سیکنڈ ہے انسیکٹا کیا ہے انسیکٹا اور کلاس تین ہے ڈپلو پوڈا کیا ہے ڈپلو پوڈا اور کلاس چار ہے چی لو پوڈا کیا ہے چی لو پوڈا تو آئیے ہم بات کر لیتے ہیں سب سے پہلی فسٹ کلاس کی کرس ٹیسی کی کیا بولا میں کرس ٹیسی تو کرس ٹیسی میں کیا دیکھ لیتے ہیں اس کے جنرل کریکٹر دیکھ لیتے ہیں کلاس کرس ٹیسی میں جو ریسپیریشن ہوتا ہے وہ گلز یا بوڈی وال دورہ ہوتا بوڈی سرفیس دورہ ہوتا یا گلز کے دور ہوتا ریسپیریشن اور ایکس کریشن یہ کیا ایکس کریشن اتھ سردن جو ہوتا کو ایکجل گلینڈ دورہ کس کے دورہ کو ایکجل گلینڈ کے دورہ یونی سیکسل ہوتے ہیں اور سیکسل ڈائی مورفیزم پائے جاتا یعنی دیروپتہ پائے جاتی ہے ارثات میل اور فیمیل الگ لگ ہوتے ہیں اور دیکھنے میں پتہ لگ جاتا ہے کہ میل ہے فیمیل اسے کہتے ہیں سیکسل ڈائی مورفیزم نیکس لارو اس میں بہت سارے لارو پائے جاتے ہیں کرسٹیسیا کلاس میں جیسے کی نوپلس کیا بولا میں نوپلس میٹانوپلس کیا بولا میٹانوپلس اور جوئی لارو کیا بولا میں جوئی اب کرسٹیسیا کلاس کے اینی ملز کی بات کر لیتے ہیں ایکجامپلز کی بات کر لیتے ہیں دیپنیا کیا ایکجامپل پہلی مون کیا بولا پہلی مون اور پرون کیا بولا پرون پہلی مون یا پرون بات یہ جھینگا مچھلی کیا یہ جھینگا مچھلی مچھلی لگنے سے مچھلی نہیں ہو جاتی جھینگا ہے ٹھیک ہے سیکن ایک سوری جو ایکجامپل ہے سائیکلوپس کیا ہے سائیکلوپس اس کا پہلے بھی ہم نے بات کی تھی سائیکلوپس کی اسے کہتے ہیں سنگل میڈین آئی کیا کہتے ہیں سنگل میڈین آئی اس کے بیچ میں ایک سنگل میڈین آئی پائی جاتی ہے جیسے میں بتایا تھا رامان کا ایکجامپل دیا تھا اپیسوڈ چوتیس میں جو کوند راکچس ہے اس کے بیچ میں آئی تھی تو سنگل میڈین آئی بھی کہتے ہیں سائیکلوپس کو اور ایک خاص بات ہو رہا ہے سائیکلوپس میں لکھا ہس وین آف ہنڈی وائپس یعنی سو بیویوں کا پتی بھی ہے ہس وین آف ہنڈی وائپس سائیکلوپس کو کہتے ہیں اور اسے ساتھ مرک ہی اٹین مینی فیمیلز ایک ساتھ کئی فیمیلز کو اٹین کرتا اور نیکس ایکزام پی لہا ہے سیکیو لینہ کیا بلا ہے پیٹیر وائلو دھیان دو سیکیو لینہ سیکیو لینہ بہت ایمپورٹینٹ ہے اسے کہتے ہیں پیراسائٹ آن کریب یعنی کریب مین کیکلا کیکلا کے اوپر پیراسائٹ آن کریب اور اس میں ایک کریکٹر یعنی پائے جاتا پیراسائٹ کا سٹیشن کا کیا بلا دھان دو پیراسائٹ سٹیشن پیراسائٹ سٹیشن کیا ہوتا پیراسائٹ سٹیشن کا مطلب ہے کہ یہ جو پیراسائٹ کے روپ میں رہتا کریب کے اوپر تو یہ کریب کے جو ریپروڈکٹ اوڈگان ہیں انہیں یا تو پوری طرح نشٹ کر دیتا یا اس کے پیراسائٹ کو سماپت کر دیتا اسے کہتے ہیں پیراسائٹ سٹیشن مطلب یہ کہ سیکیو لائنہ کریب یا کیک لائکے اوپر رہتا ہے تو اس کے ریپروڈکٹ اوڈگان کو سماپت کر دیگا یا اس کے پیراسائٹ بیوی کا جو ہس بینڈ اس کے پیراسائٹ نشٹ کر دیا اپنا پیراسائٹ سٹیشن سیکیو لائنم پائے جاتا بہت ایمپورٹنٹ ہے سائیکلوپس اور نیکس اگزامپل ہرمیٹ کریب سادو کیکڑا نیکس اگزامپل کینسر کیا کینسر اور کینسل کو بولتے کریب یعنی کیکڑا کیکڑے کو بھی کینسر بولتے ہیں نیکس جو کلاس ہے مہینڈی بولیٹا مہینڈی بولیٹا سپھائلم کی وہ ہے انسیکٹا کلاس میں دیکھ لیتے ہم کیا جنرل کریکٹر ہے بوڈی جو ہے وہ تین پارٹ میں ڈیوائیڈ ہے سیر بکچ ادھر بوڈی تین پارٹ میں ڈیوائیڈ ہے اور ہیٹ پر دیکھ لیتے ہم کیا ہے ہیٹ پر ایک پیر انٹینی ہے کیا ہے جو انٹینی اور ہیٹ پر ایک پیر کمپاؤنڈ آئی یعنی کہ ایک جو آنکھ ہیں اور ہیٹ پر ایم پی مطلب ماؤ پارٹ ہیں ڈیفرن جاتے ہیں تین جوڑی سنی پانگ پائے جاتے ہے بکش پر تین پیر اور ون ایک یا دو پیر بھنگ پائے جاتے ہیں یونی سیکسل ہوتے ہیں یونی سیکسل ایک لنگی ہوتے ہیں ریس پی ریس پی ریس ٹریکی کے ثرو ہوتا اور ڈپلی منٹ ڈپلی منٹ کی بات کر رہا ہے تو اس میں ڈائی ریکٹ ڈپلی منٹ ہے اور example کی بات کر رہا لی پی سما کیا بولا میں دوبارہ بولتا ہوں لی پی سما کو بولتے سلور فیس چھوٹی چی ہوتی چاندی جیسی دیکھتی کتاب و تاب میں پائے جاتی ہے لی پی سما کو سلور فیس بولتے نیکس اگزامپل ڈری گن فلائی ڈری گن فلائی جو ہیلی کوپٹر کی طرح اُلتی رہتی ہے تلا و نجیوں کے کنارے و ڈری گن فلائی نیکس اگزامپل مسکا جیسا ہاؤس فلائی کہتے مسکا بھرے لو جو مکھی ہوتی مسکا ایپیس ایپیس کا ملہب ہانی بھی مدو مکھی تو ایپیس ہو گیا اس کا اگزامپل یہ سب ہو گئے نیکس اگزامپل موسکیوٹو جو ایپیس ہے ایپیس کو ہانی بھی ہم بولتے ہیں یہ بھی سوشل انسیکٹ سماجی کیٹ سوشل انسیکٹ سماجی کیٹ کا ملللہ کیا ہوا کہ اس میں تین طریقے کے میمبر ہوتے ہیں کیون ہوتی ہے ڈرون ہوتا ہے اور برکر ہوتا سب کا الگ الگ کام ہے کیون تو اپنے نیشٹ میں یا اس میں چھتے میں رہتی ہے اندر رویل چیمبر میں اس کوئی کام نہیں ہوتا جب کی برکر جو ہے وہ پولانی کھٹے کرتے سید کلیکٹ کرتے ہیں اور سولجر جو ہے وہ ہائپ کی چھتے کی رکھ کرتا تو اس پرکار ہانی بھی یہ سماج کیٹ ہے اور اس میں سماج کیٹ اس لیے کیونکہ اس میں الگ الگ کار رہ کرتے ہیں تین طرح کی مکھی ہوتی ہیں رانی برکر اور سولجر اس ملیریہ ہوتا ملیریہ ہوتا نہیں ملیریہ تو ہوتا پلازموڈیوم بائی بیک سے جو ایک پروٹو جو ہوتا ہے پلازموڈیوم بائی بیک لیکن اس پھلاتا کون ہے اینافلیج اور وہ بھی کون سی فیمیل بیل نہیں میل تو کاٹی نہیں سکتا فیمیل اینافلیج ملیریہ کو ٹانسمیٹ کرتی ہے ایسے ہی موسکوٹو تا کیولیکس کیولیکس بھی آپ جانتے ہو ٹانسمیٹ کرتا ملیریہ جو پیل پاؤں ہے یا ہاتھی پاؤں ہیں جو بوچر ایریا سے ہوتا اس پھر کار ایڈیج کیا ہے ایڈیج 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 موسکوٹو اور ایڈیج موسکوٹو ہم کیا بولتے ہیں ٹائگر موسکوٹو بولتے ہیں کیا بولتے ہیں دھیان دو جڑا ایڈیج موسکوٹو ہم کیا بولتے ہیں ٹائگر موسکوٹو ٹائگر موسکوٹو اس لیے بولتے ہیں کیونکہ اس کے بینگز پر جیسے ٹائگر میں پٹیا پائے جاتی ہیں ایسے اس کے ونگ پر پٹیا پائے جاتی ہیں اس لیے ایڈیز مچھر کو ٹائگر موسکیٹو بھی بولتے ہیں یا ڈینگو کا مچھر بھی بول سکتے ہیں کس کا مچھر ڈینگو کا چونکہ ڈینگو کون پھیلاتا ایڈیز نیکسٹ ایگزامپل بوم بکس کیا بولا ہمیں بوم بکس بوم بکس کا ملک سلک بم جو ریسم بناتا تو بوم بکس ہے وہ سلک بم کہتے ہیں نیکسٹ ٹیرم آئیڈز کیا لکھا ٹیرم آئیڈز ٹیرم آئیڈز کا ملک دی مک جو گھروں میں لگ جاتی ہے لکھلی بغیرہ دی مک جو لکھلی کو بیکار کر دیتی ہے یہ بھی سو سال انسیکٹ ہے سو سال انسیکٹ ملک اس میں بھی کئی فرکار کے میمبر پائے جاتے ہیں پیڈی کولاس نیکسٹ کیا پیڈی کولاس کیا بولا ہوں پیڈی کولاس پیڈی کولاس کا ملک لاوس یعنی کی جن جو مانب کی بولی پر رہتی ہے وہی بھالی جو ہی پیڈی کولاس جو نیکسٹ اگزامپیل ہے سائی میکس کیا ہے سائی میکس سائی میکس کو بولتے ہیں ہم بیڈ بگ کیا بولتے ہیں بیڈ مگ یہ سائی میکس ملک خٹمال کیا ہے خٹمال اب تیسرا جو کلاس آتا ہے وہ آتا ہے ڈپلو پوڈا کیا ہے ڈپلو پوڈا یہ تو ہو گیا انسیکٹا اب یہ ہے ڈپلو پوڈا ڈپلو پوڈا کا جو اگزامپیل ہے وہ ہے جولوس کیا بولا ہوں ٹائٹل والوں بولو جولوس جولوس کو کہتے ہیں ملی پوڈ بھی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں ملی پوڈ ملی پوڈ ملی پوڈ ملی پوڈ ملی پوڈ کام مدلہ تھاؤزینڈ لے گر یعنی کہ سہیس رپادی ہزاروں ٹائمیں پائی جاتی ہیں اس میں تھاؤزینڈ لے گر بہت ساری ٹائمیں رکھتا کیا کہتے ہیں تھاؤزینڈ لے گر یا ملی پیڈ یا جولوس دیسی بھاسہ میں اسے بولتے ہیں گی جائی کیا بولتے ہیں گی جائی جو برسات کے دنوں میں لال رنگ کی سڑکوں پر نکلتی رہتی ہے وہ ہوتی ہے گی جائی یعنی کہ ملی پیڈ یا جولوس اس میں بہت ساری ٹائمیں ہوتی ہیں تھاؤزینڈ لے گر سے اس لیے بولتے ہیں نیکٹ جو کلاس ہے چوتھی چیلو پوڈا میرے ساتھ بولو جو رہا چیلو پوڈا چیلو پوڈا کلاس کا جو ایکزام پیل ہے وہ ہے اسکولو پینڈرا کیا ہے اسکولو پینڈرا اسکولو پینڈرا کو بولتے ہیں کان خجورا کیا بولتے ہیں کان خجورا اور اسے کہتے ہیں سینٹی پیڈ کیا بولتے ہیں سینٹی پیڈ اور سینٹی پیڈ کو اور کیا بول سکتے ہیں ہنڈریڈ لیگرز یعنی کہ سو ٹانگیں رکھنے والا سو ہنڈریڈ لیکس رکھنے والا یعنی کہ سکت پادی یعنی کہ سو ٹانگیں کس کے ہوتی ہیں کن خجورو کے یا سینٹی پیڈ کے اسے بولتے ہیں اس کو لو پینڈرہ اس پرکار یہ فائلم آر تو پورڈا کا کلاسی پیکیشن کمپلیٹ ہوتا ہے آسا کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی یدھی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے بعد نیکس ویڈیو اوپر تب تک کے لئے دھنیواد نمسکار ملتے ہیں